اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی تقریباً رات کے ڈھائی بج رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان چنچل گڑے پر جو پرجا دربار چلتا ہے وہاں پر لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور کوئی اہم موضوع رہا تو میں خود آپ کے درمیان آ کر ویڈیو کے ذریعے آپ سے اپیل کرتا ہوں میرے ساتھ جو ہے ہمارے عریفہ بیگم ہیں یہ جو ہے ناغا بولی میں رہنے والے ہیں یہ تقریباً جو بھی کیسز آ رہے ہیں یا خود پرے میں میں جو دور ٹو دور کینوسنگ کر رہا تھا ایز ایک کینڈڈٹ تو یہ لوگ میرے سے مل رہے تھے کہ کی پریشانی سنا رہے تھے تو ہم ان سے وعدہ کرے تھے کہ آپ الیکشن کے بعد میں آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے ایچلی عریفہ بیگم کے شہر جو ہے ان کو ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے ان کے شہر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تقریباً دس سال سے ان کے ٹچ میں نہیں ہے اور ان کو جو ہے گٹیا کی بیماری ہے آپ دیکھ سکتے کہ ان کے پورے ہاتھ وغیرہ مڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے ان کا یہ ہاتھ پورا مڑاوہ ہے ان کے پیرامی پورے مڑے ہوئے ہیں تو یہ جو گٹیا کی بیماری رہتی یہ لوگ نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے نہ چل سکتے ان کی لڑکی کی شادی ہو گئی لڑکی الگ رہتی لڑکا جو ہے ان کا چھوٹا ہے ایک کپڑے کی دکان میں جاتا انہیں ڈیلی جو ہے کچھ دو سو روپے کے خریب میں انہیں کماتا تو گھر کا کرایا وغیرہ دینے میں وہ پیسے چلے جا رہی ہیں ان کو جو ہے ہر مہنہ دوا کے لیے تقریباً ایوری ہر ہفتہ ان کو ایک پندرہ سو روپے کی دوا ہوتی ان کو پندرہ سو سے دو ہزار روپے کی ہر ہفتہ دوا ہوتی ان کا علاج جو ہے آپ نیم سا ہسپیٹل میں چل رہا نا ماپ کا یہ یہ ان کی پوری بک ہے نیم سا ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا جو بھی صاحبِ خیر ہیں ان کی مدد کریے ان کے پاس گوگل پہ تو نہیں ہے ان کا اکاؤنٹ ہے میں ان کا اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں ان کے اکاؤنٹ میں دا لیے کیا ایکچولی کس لیہ ہے ماں کیا پرابلم کیا ہے آپ کو میرے کوئی گھٹیا ہے ماں دس سال سے گھٹیا ہے میں چل لیں سکتی ہوں کچھ نہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میرے میں چلے کرنے بھی کرسی دال کے پکاتی ہوں دو پی لیٹاں دھوتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں ایسا ٹھرنے کرنے نہیں آتا میرے کو کھانا چڑھا دیتی ہوں بیٹھ جاتی ہوں ایسا چلے پھنے نہیں آتا میں کوئی دو ہزار روپے کی ہفتے کو دوا ہونا پڑتا گھر کا کرایا ہے وہ دیکھ کر کے دوا کچھ پیسے نہ بچ رہی نہ راشن کو پیسے بچ رہی نہ دوا کو پندرہ دن کی دوا چار ہفتے کھا رہیوں آدھی 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 کھا رہیوں آپ کو ایک مہنی کی دوا کے کٹے ہوتے پورے پیسے کٹے ہوتے کی ہم میں ہفتے کی ہفتہ لائے لیٹی ہیں ایک ہفتے کی کٹے ہوتے ایک ہفتے کے دو ہزار روپے ہوتے دو ہزار بولے تو آپ کو خریب خریب ایک دس ہزار روپے کی دوا ہوتی سمجھو مہنے کو بچے کی سیلیری بھی دس ہزاری چھے اس میں گھر کا کراہ دے دیتی ہوں ایک ہفتے کی دوا لائے کے آدھی آدھی کر کے دو ہفتے کھا لیتی ہوں بس ختم شہر بھی نہیں ہے میرے کوئی بھی نہیں ہے بچہ بھی چھوٹا ہے میرا پکانے کرنے بھی نہیں آتا میرے کو آدھا کلو کھانا نتھارنے بھی نہیں آتا کچھ بزن اٹھانے آتا نہیں کچھ نہیں کیا نہیں راشن کو ترسنا ہر ایک چیز کو ترسنا ہے ماں دوا نہیں وہ نہیں تو پورے کچھ اکڑ جاتے بلکہ بولے اب ڈاکٹر پرسونیج بلے پورے اکڑ جاتے آپ دوا ہوئے نہیں کھائے تو دوا پر زندگی ہے ماں میری کھانا نہیں کھانا ایک ٹیم دوا کھانا ہے شام میں آٹھ گولیاں سوپے میں آٹھ گولیاں دو پہر میں پانچ گولیاں یہ کیوں آیا آپ کو یہ گھٹیا کا پرابلم یہ ہے یہ ٹینشن سے آیا بلکہ بلکہ بھر رہے ہیں ڈاکٹر آپ کے شوہر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے آپ کے ساتھ نہیں رہتے بلے تو انہوں کہاں چھوڑ کے چلے گئے چھوڑ دیا انہوں بچے دو دو سال کے تھے میرے چھوڑ دیا تو میں امی اببہ کا نہیں رہتی تھی اب حال حال میں امی اببہ کا انتخال ہوگا کرو نامی آپ کی ایج بھی زیادہ نہیں کیا ایج ہے آپ کی ایج بھی فیفٹی ٹو یرز میں یہ حال ہوگا آپ کا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کریں گے ماں جو بھی صاحب خیر ہے ایکچولی ایشو کیا ہے کہ ان کو ہر مہنہ مدد ہونے کا ہے تو کوئی اگر پرمننٹ ڈونر بن سکتے ان کے ان کو ایک پانچ دس ہزار روپے ہر مہنہ اگر کوئی دال سکتے یا پانچ پانچ ہزار دو جنے دال سکتے یہ بیچاروں کا انہیں گوگل پہ بھی نہیں ہے ڈیریک آکاؤنٹ ٹرانسفر کرنے کا ہے ان کو تو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کی مدد کریے شکریہ یار زندہ صحبت بار